ہائی گائز ویلکم ٹو می چینل تو آج کا کرافت ہے مہداز جے کرافت تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کارٹ بورڈ لے لیا ہے اور اس میں سے تو ایم اور ہارٹ شیپ کٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس ہارٹ کے بیچ میں سے اور ایک ہارٹ شیپ دیں گے اور اس کو بھی کٹ کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے میں نے اب میں نے گلیٹر پیپر لے لیا ہے آپ کے پاس ایک گلیٹر پیپر نہیں ہو تو آپ اس کے اوپر کٹ پوٹ کے اوپر گلو لگا کے جو گلیٹر جو پیکٹ میں ملتا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس تھا تو میں نے اس کو یوز کر دی تو اس کے اوپر میں نے گلیٹر کو پیپر کو چپکا دیا اور یہ چاروں طرف دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے پتلا پتلا اس کو بھی ایسے کر کے کور کر دیا چاروں طرف سے اس کو بھی کور کرنا ہے اس کو کور کرنے کے بعد بہت زندر لگے گا ہے بینہ کور کر یہ ایک دم اچھا نہیں لگ رہا تھا اب جب بھی اس گلیٹر پیپر کو چپکا ہے تو آپ اس کے ساتھ میں گلو کا بھی یوز کریں کیونکہ اس کے ساتھ جو گلو رہتا ہے وہ زیادہ سٹرونگ نہیں رہتا ہے میں ایسے یوز کر رہی تھی تو بعد میں بار بار نکال جا رہا تھا تو مجھے دوبارہ اس کو کھول کے گلوگن کی مدد سے چپکانا پڑا تو میں نے اس کو کور کر لیا ہے اب ان دونوں کو بھی ایسے کور کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک چارٹ پیپر لیا ہے وائی چارٹ پیپر تو یہاں پر اس کے شیفز کا ایک ہارٹ کٹ کریں گے اس ہارٹ کو میں پیچھے چپکاؤں گی اسی لیے اور اس کے اندر سے بھی جو جتنا ہارٹ کا شیف آ رہا ہے اس کو بھی ایسے کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر مجھے لکھنا ہے تو کتنا اس کے بیچ میں رہے گا اگر لکھنا ڈھک نہ جائے اسی لیے میں اس کو اندر سے بھی ہارٹ شیفز کا کٹ کر لیں گے مطلب مارجن کر لیں گے مطلب مارجن چاٹ کر لیں گے مطلب مارل چیز اس کو ہم ہی ریس کر دیں گے یہاں پر میں نے یہ ریس کر لیا ہے اب اس کے ساتھ اس کو چپکا دیں گے اب اس کو اسٹین کرنے کے لیے دونوں کو ایک ساتھ درچس کرنا ہے تو میں نے یہ گلوگان کے مدل سے چاروں طرح مرلب سائٹ سے اس کو چپکائی ہوں لیکن یہ زیادہ سٹرونگ نہیں بنا تھا یہ مجھے دوبارہ چپکانا پڑا جو آپ کو فائنل لک میں دیکھے گا آویج اس طرح سے ہے یہ تھوڑا کمجور ہے باربو نکال جا رہا تھا اور یہاں پر سٹین کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک ٹو کارڈ بوڈ ہوس کی ہوں چونکہ اس طرح سے نیچے ہو جا رہا تھا تو میں نے پھر اس کو چھوٹا سا کارڈ بوڈ لے کے اس کے اندر دے کے بیچ میں رکھ کے اس کے ساتھ بھی چپکا دی تھا کہ یہ ایدھر ایدھر نہ جا پائے اب جا کے یہ سٹانڈ ہو رہا ہے تو باہر سے دیکھ رہا تھا سامنے سے دیکھ رہا تھا ہرڈ بوڈ اس لئے میں پیچھ میں سے تھڑا کٹ کر دی پیچھے سے تو یہ رہا ہے اس کا فائنل لک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 لائک شیئر اور کمنٹ اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ میں بتائیے گا اور آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی موسیقی 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 موسیقی